الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو استبرہ عام طور پر توزیر مسائل میں احکام بیت الخلاق کے بعد استبرے کی موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس جانب جیسے کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی پھر اس توجہ دلائیں کہ یہ موضوع مخصوصاً بالغ اور عمر رسیدہ مردوں کے لیے ہے اس کا تعلق لڑکیوں یا خواتین سے قطعن نہیں ہے اسی طریقے سے اس کا تعلق بچوں سے بھی نہیں ہے اب اگر اسے کوئی کسی جگہ پر نشر کرے تو یہ اس کی غلطی ہوگی البتہ خود ہماری ہمیشہ ایک کوشش ہے کہ اس قسم کے موضوعات کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر بھی توجہ دلائیں کہ یہ موضوع مخصوصاً بالغ مردوں یا عمر رسیدہ مردوں کے لیے ہے البتہ بالغ مردوں میں تیرہ چودہ سال پندرہ سال کے لڑکے یعنی جن لڑکوں کو ان موضوعات کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی سننا ضروری ہے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اسلامی کوئی بھی موضوع کسی بھی فرد کی بے تربیتی کا یا بگاڑ کا سبب نہ بنے تو ہماری گفتو کا موضوع استبرہ استبرہ عام طور پر مشہور ہے پشاب کرنے کے بعد مردوں کے لیے خاص عمل البتہ مردوں سے متعلق دو قسم کے استبرہ ہیں ایک استبرہ بالبول یعنی پشاب کے بعد اور ایک منی خارج ہونے کے بعد اور دونوں استبرہ کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں جس کا ذکر کیا جائے گا اب پہلے موضوع پر جانے توجہ دلائیں کہ پشاب کرنے کے بعد بعض دفعہ بعض مرد حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ قطرے سے محسوس ہوئے اب انسان نے پشاب کیا تحارت کیا اور اس کے بعد کچھ قدم چلا دس پندرہ منٹ کے بعد محسوس ہوا کہ قطرہ سا اس کی شرمگاہ سے یعنی پشاب کے مقام سے خارج ہوا تو کیا اسے نجس سمجھا جائے یا پاک مانا جائے تو جواب یہ ہے کہ یہ قطرہ نجس مانا جائے گا اگر وہ پشاب کا تھا کوئی طریقہ ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے تو جواب دیا جائے گا اس مشکل سے بچنے کا واحد طریقہ ہے وہ ہے استبرہ لہذا استبرے کا فائدہ یہ ہے کہ پشاب کے بعد اگر قطرہ خارج ہو تو وہ پاک مانا جائے گا اور اگر وضو کیا ہوا ہے تو وضو بھی اس کا صحیح مانا جائے گا لیکن اگر استبرہ نہیں کیا تو یہ قطرہ نجس مانا جائے گا اور اگر وضو کر لیا ہے تو وضو بھی باطل مانا جائے گا اور اگر دوران نماز یہ قطرہ خارج ہو تو نماز بھی باطل ہوگی یعنی اس کو جا کر پہلے مرحلے میں تحارت کرنی ہوگی پھر وضو کرنا ہوگا اور پھر یہ اپنی نماز پڑے گا البتہ ساتھ میں جہاں وہ قطرہ لگا ہے اس حصے کو بھی جسم کے اور لباس کے پاک کرنا ہوگا استبرے کا طریقہ یہ ہے کہ پشاب کرنے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ پشاب رک گیا ہے تو پیخانے کے مقام سے یعنی جس جگہ سے پیخانہ خارج ہوتا ہے اس مقام سے عضو تناسل کی جڑھ تک تین دفعہ ایک معمولی سے فشار کے ذریعے سے اس طرح سے کھیجا جائے اور اس کے بعد پھر عضو تناسل کو دو انگلیوں سے یعنی ایک انگلی نیچے رکھی جائے ایک انگلی اوپر رکھی جائے اور جڑ سے لے کر آخر حصے تک تین دفعہ اس کو اس طریقے سے کھیجا جائے تاکہ جو قطرے ہیں وہ خارج ہو جائیں اور اس کے بعد جو عضو تناسل مردانہ کا اگلا حصہ ہے اسے تین دفعہ اس طرح سے ملا جائے اور بعد میں تین دفعہ جھٹکہ دیا جائے اور بہتر ہے کہ تین دفعہ خکارہ جائے یعنی خانسی کی آواز نکالی جائے یہ البتہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے یہ وہ عمل ہے کہ اسے کہا جائے گا اس طبرہ اور اس کے بعد اگر ایک قطرہ خارج ہوگا تو وہ پاک مانا جائے گا نہ وضو باطل ہوگا اور نہ ہی لباس یا جسم کو پاک کرنا ہوگا یہ تھا اس طبرہ جو پشاپ کے بعد ہے دوسری اس طبرے کی قسم کے جس کا تعلق بھی مردوں سے ہے وہ ہے منی کے خارج ہونے کے بعد مثال کے طور پر کسی کی منی خارج ہوئی اب اگر یہ غسل کرنا چاہے تو یہ کیا کرے پہلے پشاپ کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کی عزو تناسل کی نالی میں اب منی کے ذرات باقی نہیں ہیں اور اگر باقی تھے تو وہ پشاپ کے ذریعے سے خارج ہو گئے اس کا کیا فائدہ ہے اس پشاپ کرنے کا اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کے بعد اس کی منی خارج ہوئی کہ جو عزو تناسل کی نالی میں رہ گئی تھی تو اس کا غسل باطل ہوگا اور اگر نماز پڑھ چکا ہے تو اس کو نماز بھی پڑھنا ہوگی لیکن اگر یہ پشاپ کر لے منی خارج ہونے کے بعد تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس کی پشاپ کی نالی منی سے بالکل صاف ہو چکی ہے لہذا پشاپ کرنے کے بعد اگر کوئی تری محسوس ہو تو اسے منی نہیں مانا جائے گا یہ ہو گئیں دو اقسام استبری کی مردوں کے اس بے تناسل سے خارج ہونے والی رتوبتیں عام طور پر جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پشاپ اور منی تین اور رتوبتیں ہیں جن کی جانب عام طور پر توجہ نہیں ہوتی لیکن جاننا چاہیے اور جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز اور دیگر عبادات آسان ہو جائیں گے یہ دو رتوبتیں یعنی پشاپ اور منی قطعن نجس ہیں این نجس ہیں ان کا ذکر نجاسات میں ہو چکا تین رتوبتیں ایسی ہیں کہ اگر عزو تناسل پاک ہو اور پشاپ یا منی کے ساتھ نہ ہوں تو وہ پاک ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر عزو تناسل پاک ہو اور پشاپ یا منی کے وہ ساتھ نہ ہوں تو پاک ہیں ان میں سے ایک ایسی طری ہے ایک ایسی رتوبت ہے کہ جو پشاپ کرنے کے بعد خارج ہوتی ہے اور اس میں کچھ گاڑا پن اور کچھ چپکنے کسی کیفیت ہوتی ہے البتہ اس کا تعلق ہر مرد سے نہیں ہے کچھ کے پشاپ کے بعد یہ خارج ہوتی ہے کچھ افراد کی نہیں خارج ہوتی اب اگر کسی کو مسئلہ نہ معلوم ہو تو وہ یا اسے پشاپ سمجھے گا اور پریشان رہے گا یا اسے منی سمجھے گا اور پریشان رہے گا تو ایک تری ایسی ہے کہ پشاپ کرنے کے بعد خارج ہوتی ہے اب اگر اس میں کچھ گاڑا پن ہے اور کچھ چپکنسی ہے تو اس مادے کو کہا جائے گا ودی اس ودی کے بارے میں جس سے کہ پہلے ہم نے ارز کیا کہ یہ پاک ہے پاک ہونے سے کیا مراد یعنی اگر کسی نے پشاپ کیا پشاپ کرنے کے بعد استبرہ کیا استبرہ کرنے کے بعد تحارت کے بعد اگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے عزو تناسل سے ایک قطرہ اس قسم کا خارج ہوا سفید رنگ کا کچھ گاڑا سا اور کچھ اس میں چپکنسی ہے تو اسے کیا سمجھے اگر وہ نہیں جانتا ان تین رتوبتوں کو تو یہ شخص پریشان ہو جائے گا یہ ودی ہے اور پاک ہے پاک ہونے سے کیا مراد اگر اس کے کپڑوں پر لگ گئی فرض کریں کسی نے پشاپ کیا پشاپ کے بعد استبرہ کیا استبرہ کچھ دیر کے بعد ایک قطرہ اس قسم کا خارج ہوا کہ جو کچھ گاڑا سفید اور لیس دار تھا یعنی کچھ اس میں چپکنسی تھی تو کیا یہ نماز پڑھ سکتا ہے کہا جائے گا کہ یہ ودی ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک مادہ ہے ایک رتوبت ہے کہ جو پاک ہے اور وہ خارج ہوتی ہے کب کہ جب انسان شہوت میں ہو یعنی اپنی بیوی سے اگر ملائبہ کر رہا ہے انسان کے طور پر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو اسے بغیر کسی خاص لذت کے اور بغیر پریشر کے کیونکہ اگر لذت کے ساتھ اور ایک فشار کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ اور ایک زیادہ مقدار میں اور اس مادے کے نکلنے کے بعد اگر اس کا جسم یعنی عزوہ تناسل سست ہو جائے تو وہ تو منی ہے لیکن فرض کریں کوئی اپنی بیوی سے ملائبہ کر رہا ہے یا شہوت میں ہے اور ایک قطرہ اس کے جسم سے خارج ہوا کہ جو نہ اچھل کے نکلا اور نہ ہی اس کے بعد اس کے عزوہ تناسل میں سستی ہوئی تو اس مادے وہ کہا جائے گا مزی یہ مادہ بھی پاک ہے بشرت یہ کہ کوئی نجاست اس سے نہ لگی ہو تیسری رتوبت جس کا تعلق بھی مردوں سے ہے منی خارج ہونے کے بعد جب اسے یقین ہو کہ نالی صاف ہو چکی ہے یعنی اب عزوہ تناسل کی نالی میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے اگر کچھ گاڑا سا مادہ خارج ہو البتہ کب کے جب یقین ہو چکا ہے کہ اب منی اس کی نالی میں پشاپ کی نالی میں نہیں ہے تو یہ وزی ہے اور یہ بھی پاک ہے بشرت یہ کہ عزوہ تناسل پاک ہو اور بشرت یہ کہ پشاپ اور منی سے یہ تینوں نجاستیں نہ ملی ہوں تو پاک ہیں اور پاک کے کیا معنی ہے کہ اگر کسی لباس پہ لگ جائیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ تینوں نجاستیں نہ پشاپ ہیں اور نہ ہی منی ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ انسان کے جسم سے جو بھی ایسی چیز جس سے انسان کو گھنائے وہ نجس ہے تو کہا جائے گا یہ تصور غلط ہے انسان کے جسم سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے بلغم بھی ناک اور مو سے خارج ہوتا ہے اسی طریقے سے لعاب دہن بھی خارج ہوتا ہے اور کان کا میل بھی ہے یہ ساری رتوبتیں ہیں اسی طریقے سے آنسو ان میں سے کچھ رتوبتوں سے انسان کو گھن آتی ہے لیکن گھن آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ سب کی سب رتوبتیں نجس ہیں انسان کے جسم سے جو رتوبتیں خارج ہوتی ہیں معمولاً ان میں سے دو نجس ہیں ایک پشاب اور دوسرے منی اور تیسری چیز جو خارج ہوتی ہے البتہ وہ رتوبت نہیں ہے وہ ایک سولٹ کیفیت میں ہے وہ ہے فضلہ یعنی پیخانہ تو یہاں تک تو ایک مختصف گفتگو تھی اس طبرے اور تین خاص رتوبتوں کے بارے میں اگر کوئی شخص اس طبرہ کرنا بھول جائے اور اس کے بعد ایک یا دو یا چند قطرے محسوس ہوں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طبرے کے بعد بھی اگر بہت سارے قطرے نکلیں فشار کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ تو وہ پشاب ہے غیر اختیاری طریقے سے اگر چند قطرے اس طبرہ کے بعد خارج ہوں وہ پاک مانے جائیں گے نہ یہ کہ پشاب کے بعد اس طبرہ کیا اور پھر انسان کو محسوس ہوا کہ مجھے کچھ قطرے نکلنے والے ہیں اور پریشر سے وہ قطرے نکلے تو وہ پشاب ہے پس اس طبرہ کے بعد اگر قطرے نکلے وہ پاک ہیں اگر کسی نے اس طبرہ کیا ہے تو قطرے پاک ہیں اور اگر کسی نے اس طبرہ نہیں کیا تو وہ قطرے نجس ہیں اس طبرہ اگر کسی نے کر لیا ہے اور وضو کر لیا ہے تو وضو اس کا صحیح ہے اور اگر نماز پڑھ لیے نماز کے دوران وہ ایک خط قطرہ نکلے تو اس کی نماز بھی صحیح ہے لیکن اگر اس طبرہ نہیں کیا تو وضو بھی باطل ہے اور نماز بھی باطل ہے اگر کسی شخص کو شک ہو کہ میں نے اس طبرہ کیا یا نہیں کیا اور کچھ قطرے خارج ہوں تو یہ قطرے نجس مانے جائیں گے اس کی نماز بھی باطل ہے اور اس کا وضو بھی باطل ہے نماز باطل سے کیا مراد اگر دوران نماز یا قطرہ خارج ہو تو نماز بھی باطل ہے اور وضو بھی باطل ہے اگر اس طبرہ کسی شخص نے نہیں کیا اور بہت دیر ہو گئی ہے کہ ایک آت گھنٹے بعد پونے گھنٹے کے بعد ایک قطرہ سا محسوس ہوا کہ اس کی اس وضو تناسل سے خارج ہوا تو ایسے قطرے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پشاب نہیں ہے گو کہ اس طبرہ نہیں کیا لیکن کافی دیر بعد خارج ہوا تو اسے پشاب نہیں مانا جائے گا اور اسے پاک مانا جائے گا خواتین کے لیے اس طبراہ نہیں ہے لہذا اگر خواتین پشاب کرنے کے بعد کچھ مدت گزر جائے اور انہیں شک ہو کہ یہ چیز جو ان کی شرمگاہ سے خارج ہوئی یہ پشاب ہے یا نہیں تو یہ پشاب نہیں مانا جائے گا نہیں ان کا وضو باطل ہوگا اور اگر دورانے نماز ہے تو نہیں ان کی نماز باطل ہوگی البتہ مرد اور خواتین دونوں کی توجہ اس جانب رہے کہ اگر کچھ قطرے پریشر کے ساتھ نکلیں تو وہ قطعا پشاب مانے جائیں گے چاہے استبرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو خدا بان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و رتات کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ التاہرین